اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بندگی سے نکال کو خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا چونکہ اس صیرت و اتحیبہ کی مکمل صورتگری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نظور سے پہلے کہ حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لئے اصل بحث سے پہلے پیش نظر بام ہیں اسلام سے پہلے کہ عرب قوام اور ان کی نشونما کے قیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیت ہوئی تھی عرب کا محلے وکو لفظ عرب کے لفوی معنی ہے سرائے آبو گیار زمین عرب کا محلے وکو لفظ عرب کے لفوی معنی ہے سرائے اور بے آبو گیار زمین اہد قدیم سے یہ لفظ جیزی رہنمائی عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغربی میں بیرہ آمر اور جزیرہ نمائی سینہ ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوب عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بیرہ عرب ہے جو در حقیقت بیرہ ہند کا پھیلا ہوا ہے شمال میں ملک شام اور کس قدر شمال عراق ہے ہند میں سے بعض اور حدوں کے مختلف اختلاف بھی ہیں کور رقمہ کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میلتہ کیا گیا ہے جیزی رہنمائی عرب طبیع اور جغرافیہی حیثیہ سے بڑی امیت رکھتا ہے اندرونی طور پر چار جنب سے سہرا اور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لئے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوظ پھیلانا سخت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرات العرب کے باشندے اہدہ قدیم سے اپنے جملائے معاملات میں مکمل طور پر ازاد خود مختار نظر آتے ہیں حالانا کہ یہ ایسے دو عظیم طاقتوں کے مسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکافٹے نہ ہوتی تو اس کی ان کے حملے سے روکنا باشندگان عرب کی بس کی بات نہ تھی برونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم برعظم کے بیچوں بیچ میں واقعہ ہے خوشکی اور سمندری دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جھڑا ہوا ہے اس کا شمال مغربی گوشہ برعظم افریقہ میں ناخلے کا دروازہ ہے شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے مشرقی گوشہ ایران وسط ایشیا وہ مشرق کے بائید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے اس طرح برعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوگا ہے اور ان کے جہاز عرب اندر گاؤں پر برائے راست لنگر انداز ہوتے ہیں یہ جغرافیہ ملے وقوع کی وجہ سے جزیرہ تل عرب جزیرہ تل عرب کے جغرافیہ ملے وقوع کی وجہ سے جزیرہ تل عرب کے شمال اور جنوبی گوشہ مختلف قوموں کی عام جگہ اور تجارت اور ثقافت اور فنونوں مذاہب کے لیندر کا مرد کر رہا چکے ہیں صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے سے پہلے عرب کی قوموں کا بھی حفال جاننا ضروری ہے عرب قومیں موارخین نے نسل اعتبار سے عرب قوم کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل لاپائد ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں مثلا آدھ سموت تسم جدیس امالکہ وغیرہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں عرب آربہ یعنی وہ عرب قبائل جو عرب بن شجب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ عرب موستاربہ ہے یعنی وہ عربی قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب عربہ یعنی قہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیل مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھیں ہن میں سے دو قبیلوں نے بڑی شورت اصل کی پہلے نمبر پہ جمیر جس کے بشعور شاکھیں زید الجمون قضاہ اور سکاسک ہیں دوسرے نمبر پہ قیلان جس کے بشعور شاکھیں حمدان انمار تاہا نزجک کندہ لخم جزان ازداس خضرچ اور اولاد جفنہ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہیت قیم کی اور آل حسان کے نام سے مشہور ہوئے عام کہلانی قبائل نے بڑے عام کا کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرہ تلق عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے ان کے حمومی ترق وطن کا واقعہ سیل عرب سے کس قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بہری راستے پر اپنا تسلط جمع لیا اور بری شہرہ کی سہولت گھرد کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہے گی کچھ عجیب نہیں کہلانی اور امریکہ اندان میں چشم بھی رہی ہو اور یہی بھی کہلانیوں کی ترق وطن کا ایک موثر سبب بنی ہو اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترق وطن کیا لیکن امریک قبائل اپنی جگہ برقرار رہے ہیں جن کہلانی قبائل نے ترق وطن کیا ان کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں نمبر ایک ازد انہوں نے اپنے سردار امران بن عمرو مرزیک کیا کے مشورے پر ترق وطن کیا پہلے تو یہ یمن میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور علاق کا پتہ لگاتے کہ کے لیے آگے آگے ہر اول دستے کو بھیتے رہے لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھمتے گھماتے مختلف جگہ دائمی دور پر سکونت پذیر ہو گئے اس کی تفصیل درجہ نیل ہے سولہ بن عمرو اس نے اولین حجاز کا رخ کیا حجاز کا رخ کیا اور سولہ اور زی کار کے درمان اکامت اختیار کی جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کونچ کیا اور اس کو اپنا وطن بنا ریا اسی سولم کی نسل سے عوض اور خزرج جو سولم کے سابزادے حرس کے بیٹے ہیں حرس بن عمرو یعنی خزہ اور بس کی اولاد یہ لوگ پہلے سے زمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مظہاران میں خیمہ زن ہوئے پھر حرم پر دعویٰ بولا دعویٰ بول دیا اور بنو جوزم کو نکال کر خود مکہ میں رود و باش اختیار کر لی عمران بن عمرو اس نے اور اس کی اولاد نے عمران امان میں سکونہ اختیار کی اس لئے یہ لوگ ازد امان کراتے ہیں نصر بن ازد اس سے تلق رکھنے والے قبالے نے تماموں میں قیام کیا یہ لوگ ازد نزور شروعات کہلاتے ہیں جفرنا بن عمرو اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمید وہی متوطن ہو گیا یہی شخص احسانی باشاؤں کا جد عالی ہے انہوں نے حال احسان اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہو رہے سے پہلے حجاز میں احسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا لخب جزام انہوں نے لخبیوں میں نصر بن ربیہ تھا جو خیرہ شان حال مندر کا جد عالی ہے بنوٹی اس قبیل نے برو حز کے ترک وطن کے بعد شمال کا رفع کیا اور اجا اور سلمہ نامی دو پاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا یہاں تک کہ یہ دونوں پاڑیاں قبیلہ تحقیل نصب سے مشہور ہو گئی کندہ یہ لوگ پہلے بحرین مجودہ الحصار میں خیمز ہن ہوئے لیکن مجبوراً وہاں سے دستخش ہو کر حضر موت گئے مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں تیرے ڈالنے پڑے یہاں ان لوگوں نے ایک عظیب و شان حکومت کی داگ بین ڈالی مگر یہ گمت پائیدار نصبت ہوئی اور اس کی اثار جلدی ناپیدا ہوئے کلان کے علاوہ ہم محرکہ بھی صرف ایک قبیلہ قصاص ایسا ہے اور اس کا ہماری ہونا بھی مختلف فیعہ ہے جس نے یمی سے ترکے وطر کر کے حدود عراق میں بادیت السماوہ کے اندر بودو باش اختیار کی عرب مستاربہ ان کے جدہ حالہ سیدہ عبراہیم علیہ السلام اسلٹ عراق کے ایک شہر اون کے باشندے تھے یہ شہر دریافرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقعہ تھا اس کی خدائی کے دوران جو قطبات برامد ہوئے ہیں ان سے یہ شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر آن پر آئی ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعد تفصیلات اور باشندگان ملک کے ذہنی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے یہ معلوم ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے اشارہ خزان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنے اپنی پیغمبرانہ سرگنویوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت تبلیغ کے لیے یہی سے اندرونے بیرونے ملک مسروفیں تنگ و تاراز رہا کرتے تھے ایک بار آپ مسر تشریف لے گئے فرون نے آپ کی بیوی حضرت سائرہ کی کفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے حضرت سائرہ کی دعا کو کے نتیجے میں غیبی طور پر فرون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کی نیت بدناس کے مو پر مار دی گئی اور وہ حدثے کی نویت سے سمجھ گیا کہ حضرت سائرہ اللہ تعالیٰ کی نہائیت خاص اور مکرم بندی ہیں اور وہ حضرت سائرہ علیہ السلام کی اس حصوے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کے حضمت میں دے دیا پھر حضرت سائرہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زہجیت میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ اور حضرت حاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک ورزند اجمن یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اطاف فرمایا لیکن اس پر حضرت سائرہ کو حضرت حاجرہ کو ان کے نوزائدہ بچے سمید زلاوطن کر دے حالات نے ایسا اختیار کیا کہ انہیں حضرت سائرہ کی بات ماننا پڑی اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر اجان تشریف لے گیا اور وہاں ایک بے آبو گیار وادی بے بیت اللہ شریف جہاں پر آج کل بیت اللہ شریف کے قریب تہرا دیا اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا صرف ٹھیلے کی ایک طرح ابری زمین تھی سلام آتا تو دائے بائے سے اکترہ کا نکل جاتا اور وہی مسجد حرام کے بالائی اسے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آب نے اس درخت کے پاس سے حضرت حجرہ اور حضرت اسمائل کو چھوڑ دیا اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم نہ آدم ذات اس لئے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا اس کے بعد وطب واپس چلے گئے لیکن چند ہی دن میں کھجور مپوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لئے سمانے رزق اور مطاع آیات بن گیا کچھ عرصہ پانی یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جزہم سانیہ کہا جاتا ہے یہ قبیلہ اسمائل کی مہا سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا کہا جاتا کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گردوں پیش کے وادی میں سکونت پذیر تھا سہی بغاری میں اتنی سرات موجود ہے کہ رائش کے غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسمائل کی آمد کے پات اور ان کے جوان ہونے سے پہلے آئے ہوئے تھے لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے متروقعات کی نگداشت کے لئے وقت رفو وقت تک مکہ تشریف لائے کرتے تھے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی علمتہ تاریخ آخذ میں چار بار ان کی آمد تفصیل محفوظ ہے جو یہ ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے سبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبہ کر رہے ہیں یہ خواب ایک حکم ایک طرح کا حکم علیہ تھا اور ماں بیٹا دونوں اس حکم علیہ کی تعمیل کے لئے تیار ہو گئے اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ماں نے بیٹوں کو پہشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم نے ککاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یقین ہے یہ ایک کھلی ہوئی ازمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیعہ میں ایک عظیم زبا عطا فرمایا مجموع بائبل کی کتاب پیدائش میں مذہور ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑھے تھے اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسمائیل علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے اس واقعہ سے ثابت ہوتا کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جوار ہونے سے پہلے کب بس کب ایک بار حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ واقعہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی پیش آیا پیش آیا تھا کیوں نہ کہ پورا واقعہ بہن کر چکنے کے بعد حضرت اسمائیل علیہ السلام کی پیدائش کی مشارت کا ذکر ہے اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے ایک بار حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا خلاصہ یہ کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جرم سے عربی سیگلی اور ان کی نگاہوں میں جتنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی خاتون سے اپنی شادی کر دی اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترقہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے لیکن حضرت اسمائیل سے ملقات نہ ہوئی وہ اسے علاق ریاض کیے اس نے تندستی کی شکیت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسمائیل علیہ السلام آئے تو کہنا اپنی دروازے کی چوکٹ بدل دیں اس وسیعت کا مطلب حضرت اسمائیل علیہ السلام سمجھ گئے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کھا لی جو جرور کے سردار مصاص من عمرو کی سابزادی تھی یہ دوسری شادی کے بعد ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مکہ تشریف لے گئے مگر اس دفعہ بھی حضرت اسمائیل علیہ السلام سے ملقات نہ ہوئی بہو سے آواز دریافت کی تو اس نے اللہ کی حمد و صنعہ کی آپ نے وسیعت کی کہ اسمائیل علیہ السلام اپنے دروازت کی چوکر برقرار رکھے اور فلسطین واپس گئے اس کے بعد تشریف لائے تو اسمائیل علیہ السلام زمزم کے قریب درد کے لیچے تیر گھر رہے دیکھتے ہی لیپ پڑے اور وحی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے یہ ملقات اتنی تومیل عرصے کے بعد تھی کہ ایک نرم دل شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اتاچ اور بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے کسی دفعہ دونوں نے مل کر دونوں کعبہ تعمیر کیا انہیں کھوٹ کر دیوارے اٹھائیں اور ابراہیم نے ساری دنیا کے لوگوں کو آج کے لئے آواز دی اللہ تعالی نے مزاہ اس کے ساب زہدی سے اسماعیل کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان کے نام یہ ہے ساب یا نبائیوت کدار عبائل عشان وشاہ بان مشیعہ حد تیمہ یتود نفیر کندیمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیل وجود میں آئے اور ساب نے مکہ ہی میں بودو باش میں اختیار کی ان کی معاشیت کا زیادہ تر جبود اور مبارہ کی لئے وجود میں آئے اور سامنے مکہ میں بودو باش اختیار کی ان کی معاشیت کا زیادہ تر جمن اور مصر ان کی معاشیت کا زیادہ تر جمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا بعد میں یہ قبائل جزیرات اور عرب کے مختلف اطراب میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے علاق زمانہ کے دبی تاریخوں میں دب کر رہ گئے سر نابت اور قدار کے اولاد اس گمنامی سے مستثنہ ہیں نبیتیوں کے تمدن کو شمال اجاز میں فروغ اور اروج حاصر ہوا انہوں نے ایک طاقتور حکومت قیم کر گدو پیش کے لوگوں کو اپنی باج گزر بنا لیا بطران کا در حکومت تھا بطر ان کا در حکومت تھا کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبیتیوں کو قصہ پارینا بنا دیا مولانا سید سلمان ندوی نے ایک دلچسپ بیس اور گہری تحقیق کے بات ثابت کیا کہ آل غصان اور انسار یعنی حوث و خزرج کا تانی عرم نہ تھے بلکہ اس علاقے میں نابال بن اسماعیل کی جو نسل بچی کچھی رہ گی تھی وہی تھے قطار بن اسماعیل کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھلتی رہی یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے مہد کا زمانہ آ گیا عدنان عرب کا سلسلہ نصب یہی تک محفوظ ہے عدنان نبی اکرم کی سلسلہ نصب میں 21 پشت پر پڑتے ہیں بار روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب اپنا سلسل عدنان پر جا کر رکھ جاتے اور آگے نہ پڑتے فرماتا کہ میری اصبات غلط کہتے ہیں مگر علمائے کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نصب بیان کیا جا سکتا ہے انہوں نے اسی روایت کو ضحیف قرار دیا ہے ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے درمیان چالیس پوچھتے ہیں بہرحال مہادت کے بیٹے نظار سے جد کے مطلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ مہادت کی کوئی اولاد نہ تھی کئی خاندان وجود میں آئے در حقیقت نظار کے چار بیٹے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا اور چاروں کے نام یہ ہے ایاد انمار ربیہ اور مذر ان میں سے موخول اور ذکر دو قبیلوں کی شاخے اور شاخوں کی شاخے بہت زیادہ ہوئی چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ عزا عبدالقیس نال مکر طغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مذر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیب ہوئی کیسے کیسے اعلان بن مذر علیاس بن مذر کیسے اعلان سے بنو سلیم بنو حوزن بنو عطفان عطفان سے عبس زیبان عشق غنی بن عصروں کے قبائل وجود میں آئے علیاس بن مذر سے تیمیم بن مروہ حزل بن مرقا بن حسد بن جزیمیان اور کنانا بن جزیمیان تینوں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا اور کنانا کی نسل سے قرائش کو جنا پھر قرائش میں سے بنو حاشم کا انتخاب کیا بیٹے اور عباس رضی اللہ نے ہاں کا بیرہن ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کے اندر بنایا پھر گرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گرانوں میں بنایا لہذا میں اپنی ذات کے اعتمار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گرانوں کے اعتمار سے بھی سب سے بہتر ہوں بہرحال اندار کی نسل جب زہنہ بڑھ گئی تو وہ چار پاری کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی چنانچہ عبدال قبیلہ عبدال قیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تعمیم کے خاندانوں نے بہرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے بنو عرفہ بن صاحب بن علی بن بکر نے امامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے مکرین بن بکر بن وائل کی وقیہ شاخوں نے امامہ سے لے کر بہرین ساحل کا قازمہ خلی سواد اراغ حبلہ اور حید تک کے علاقے بودو باش اختیار کی بنو تغلب جزیرہ فراتینہ میں عقابت گزی ہوئے علمت عید کی باش شاخوں نے بنو مقرب کے ساتھ سکونت اختیار کی بنو تبیم نے مادی بسرہ کو اپنے وطن بنایا بنو سلیم نے مدینہ کی قریب نیرے ڈالے ان کا مقصن وادی القرآن سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا حرام سلیم سے متصل دو پہریوں تک متحیت ہوتا تھا بنو سکف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو وزان مکہ کے مشرق میں وادی وطاس کے کرتوں پیش نیرے ڈالے ان کا مقصد مکہ بسرہ شہرہ پر مغرب خیمہ زان ہوئے اور ان کے تیمامہ کے درمیان بنو تی خاندان بہتر آباد تا بنو قصد کی عبادی اور کوفہ کے درمیان پائن دن کی مصافت تی بنو زیبان تیمامہ کے قرآن کے اطراح میں بے آباد ہوئے تیمامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے ان میں سے قریش خاندانوں کو بودباش بکہ اور اس کے اطراف میں تھی یہ لوگ پراغندہ تھے ان کی کوئی شہراز بندی نہ تھی ان کی قصہ بن کلاب ابر کر منظر پر آیا وہ قریش کو موتہ حد کر کے شرف و عزت بلندی وروقار سے محروم کیا یہ تھے عرب کی قومیں اور عرب کا بنے وقوع آگے چلو کے ہم حلقہ دوم میں عرب کی حکومتیں اور سرداریوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ہم دوبارہ حضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور حلقہ دوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کریں گے